جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایسے ہمارے بھائی جو ترکی کے اندر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آر ایڈیو ترکی میں رہ رہے ہیں اور وہ سروائیول کرنا چاہتے ہیں تو کون سے ان کے لیے بہترین آپشن ہے اگر ان کے پاس کوئی بہت اچھا بزنس آئیڈیا نہیں ہے یا بزنس ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ نقصان سے بچتے ہوئے کون سا بزنس بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں اور کس بزنس کو کرتے ہوئے وہ اپنا سرمایہ محفوظ رکھ سکتے ہیں تو اس میں ہم بات کریں گے رینٹل بزنس کے حوالے سے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رینٹل پروپرٹی مینجمنٹ بزنس چار ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اس بزنس کی ترکی کے اندر جس میں آپ یہ دو کٹیگریز پہلے آپ لینے ایک تو ریزیڈنشل رینٹل پروپرٹی ہے نمبر ون کٹیگری نمبر ٹو کٹیگری جو ہے کمرشل رینٹل پروپرٹی ہے میں نے بتایا کہ ریزیڈنشل رینٹل پروپرٹی دوسرا بتایا کمرشل رینٹل پروپرٹی اب ریزیڈنشل رینٹل پروپرٹی کون سی ہے اس کے اندر ہم اپارٹمنٹس کی بات کرتے ہیں یا ہاؤسز یا ویلہز کی بات کرتے ہیں جبکہ دوسری جو کمرشل رینٹل پروپرٹی ہے اس میں ہم دکانوں کی بات کرتے ہیں شاپس کی اس کے ساتھ ساتھ آفسیز کی بات کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤسٹل کی بات کی جاتی ہے اور پھر ویر ہاؤسز جو ہوتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے شاپس ہوتی ہیں دفتر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ویر ہاؤسز ہوتے ہیں اور ہاؤسٹل کیونکہ اس میں آ کر لوگ ٹھہرتے ہیں تو یہ بھی کمرشل پراپرٹی آیا جاتی ہے جیگر کمرشل ریزیڈنشل اب چار جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اس میں وہ کونسی ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ سپوس کریں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک کمرے والا گھر لینے کی بجائے آپ تین کمروں والا گھر لیتے ہیں اور وہ جو تین کمروں والا گھر ہے اس میں ایک کمرے میں آپ خود رہتے ہیں باقی جو دو کمرے ہیں وہ الادہ سے دو دو ڈیفرنٹ لوگوں کو یا دو ڈیفرنٹ فیملیز کو آپ رنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تو یہ ایک موڈل جو ہے ٹرکی میں بہت اچھا ہے کہ آپ ایک گھر ایک کمرے والا قرائے پہ لینے کی بجائے آپ تین کمروں والا گھر لیتے ہیں اور ایک کمرے میں آپ خود رہتے ہیں ایک کمرہ آپ ایک فیملی کو دے دیں اور دوسرا کمرہ دوسری فیملی کو آپ دے دیتے ہیں اسی طرح سے دو یا تین لوگ مل کر ایک کمرہ لے لیتے ہیں دوسرے دو یا تین لوگ مل کر دوسرا کمرہ لے لیتے ہیں تو یہ آپ ایک طرح سے اس کو گیسٹ ہاؤس کے طور پر یوز کرتے ہیں تو کوشش آپ یہ کرتے ہیں تین یا چار کمروں والا گھر لیں ان میں ایک کمرہ آپ خود یوز کریں اور باقی جو تین کمرے یا دو کمرے وہ قرائے پہ دے دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو قرائے آیا ہے وہ سارے کا سارا اس میں سے مینج ہو جاتا ہے جو آپ کو منافع آ رہا ہے اور آپ کو وہ گھر جو ہے وہ رہائش فری میں پڑ جاتی ہے یہ بہت اچھا آپشن ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہ ہو اس کے بعد دوسری جو آپشن ہے کہ آپ لانگ ٹرم جو ہے اپارٹمنٹس لانگ ٹرم لیز پہ لیتے ہیں دو سال کے لیے پانچ سال کے لیے آپ لیز پہ لے لیتے ہیں اور پھر ان کو آگے آپ ائر بی این بی یا دوسری جو لوکل سائٹس ہیں توریس سائٹس ہیں بوکنگ ڈاٹ کام یا اسی طرح سے یہ ڈیفرنٹ سائٹس پہ آپ توریسٹ کو وہ گھر آگے ڈیلی بیسز پر ویکلی بیسز پر رینٹ آؤٹ کرتے ہیں یا فیملیز کو جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو لانگ ٹرم آپ مناسب کرائے کے ساتھ لیتے ہیں اور اس کو بعد میں ری رینٹ کرتے ہیں توریسٹ کو اسی طرح سے استمبول میں بودرم میں یا جترے بھی زیادہ توریسٹ ایریاز ہیں وہاں پر اس طرح سے بزنس ہو رہا ہے تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ چار چھے یا آٹھ کمروں والا گھر لیتے ہیں توریسٹ ایریاز میں جہاں پر زیادہ توریسٹ آتے ہیں اور ان ایریاز میں آپ اس گھر کو لے کر ایز ای ہوسٹل جس میں آپ کہہ رہتے ہیں کہ بانکر بیٹز ہوتے ہیں جو اوپر نیچے والے بیٹز ہوتے ہیں آپ یہ بیٹز لگاتے ہیں اور اس کو پھر ایز ای ہوسٹل آپ دوسرے لوگوں کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ چار کمرے بھی ہو سکتے ہیں چھے کمرے بھی ہو سکتے ہیں اور آٹھ کمرے بھی ہو سکتے ہیں تو زیادہ تر لوگ اس طرح کی پراپرٹی لے کر اس کو ایز ای ہوسٹل جو ہے وہ یوٹلائز کرتے ہیں اور وہاں پر پھر گلز ہوسٹل ہو سکتے ہیں صرف لڑکیاں رہیں یا سٹوڈنٹس ہوسٹل ہو سکتا ہے یا پھر ایز ایٹ ٹوریسٹ ہوسٹل آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں گلز ہوسٹل اگر بنانا ہو تو اس حوالے سے پھر یونیورسٹی کے پاس لوگ لیتے ہیں اگر ورکرز کے لیے بنانا ہو تو پھر مارکیٹس کے پاس لیا جاتا ہے اور اگر ٹوریسٹ کے لیے بنانا ہو تو پھر وہ ٹوریسٹ ایریا میں پراپرٹی لی جاتی ہے چوتھا جو اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس کیپیٹل زیادہ ہے تو آپ تھری سٹار یا فور سٹار ہوتل بناتے ہیں دس کمروں کا ہو سکتا ہے بیس کمروں کا ہو سکتا ہے تیس کمروں کا ہو سکتا ہے آپ ڈپینڈ کرتے ہیں کتنا زیادہ بجٹ ہے اس حساب سے پھر آپ جو پرپس بیلڈنگ جو ہوتی ہے وہ لے کر یا خود اپنا کنسٹرک کرواتے ہیں یا پھر قرائے پہ لے کر آپ ہارٹن رن کرتے ہیں تھری یا فور سٹار تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا بجٹ کتنا ہے اگر آپ ایک سنگل فیملی ہیں تو بہترین حال یہ ہوتا ہے کہ آپ تین سے چار کمروں والا گھر لیں اس میں ایک کمرہ آپ خود ہی اٹلائز کریں باقی کمرے جو ہیں اس ای گیسٹ ہاؤس آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں دوسرا لانگ ٹرم لیز پہ آپ گھر لے کر اس کو شارٹ ٹرم ایک ہفتے کے لیے دس دنوں کے لیے ٹوریسٹ کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے رینٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور اس سے اچھی خاصی انکم ہوتی ہے تیسرا کہ آپ چار یا چھے کمروں کا یا دس کمروں کا ایک گھر لے کر اس کو آپ آسٹل بناتے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹس کے لیے بنا رہے ہیں یا ورکرز کے لیے یا ٹوریسٹ کے لیے اس حساب سے ایریا کی چوائش کرتے ہیں چوتھا اہم ہوتا ہے کہ آپ ہوتل بناتے ہیں تھری یا فور سٹار جسے چیپ ہوتل کہا جاتا ہے ٹوریسٹ سٹیز کے اندر یہ جو ہے وہ پریکٹس ہے تو اوورال اسی طرح سے آپ رینٹل پراپرٹی مینجمنٹ کا بزنس کرتے ہیں جس میں ریزیڈنشل پراپرٹیز اور کمرشل پراپرٹیز بھی آپ لے کے چل سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ جارنے کا اور سیکھنے کا موقع ملا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ